بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان کا سیاسی بہران ہر گزرتے دن کے ساتھ بھڑتا ہی چلا جا رہا ہے ایک طرف الیکشنز کا معاملہ ہے جس پر از خود نوٹس لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور وہ بھی دو ججز کے کہنے پر یعنی جب انہوں نے یہ معاملہ ان کو ریفر کیا تو اس پر چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسو موٹو نوٹس لیتے ہیں اب جو بینچ بنا ہے نور اکنی اس پر اعتراضات ہیں اس حکومت کی طرف سے کل ہم نے دیکھا کہ حکومتی جو وکیل ہیں وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ دو ججز صاحبان کو یعنی جسٹس اجازال احسن کو اور مظاہر علی نقوی کو اس بینچ سے الہدہ ہو جانا چاہیے لیکن ساتھ آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف کی طرف سے ایک اور درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہے اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ فل کورٹ جو ہے اس کی تشکیل ہو یہاں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اور جو نام اس میں شامل کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ جسٹس سردار تارک مسود خوصہ ہیں ساری تارک مسود ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ یہ تین ججز جو ہیں یہ ان کی طرح سے حکومت کا مطالبہ ہے کہ ان کو شامل کیا جائے کیونکہ حکومت کا ماننا یہ ہے کہ دو ججز رنگ کا ہم اس بینچ سے الہدہ ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آلریڈی اس حوالے سے اپنی اپینین دے چکے ہیں کہ وہ کہاں سٹانڈ کرتے ہیں ان انتخابات کے معاملے کو لے کر دو اسمبلیاں جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تحلیل کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل اسمبلی میں ان کے ایمینیز کی بحالی کا سلسلہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جاری ہے معاملہ صرف یہی خط نہیں ہوتا جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ جو لہور ہائی کورٹ کی طرف سے پنجاب کی جو ایمینیز ہیں ان کو بحال کیا گیا جو نوٹیفیکشن الیکشن کمیشن کا تھا اس کو کل الیکشن کمیشن نے موتل کیا آج بلکہ جو کراچی سے ایمینیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے اور وہ بھی جا کے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی بحال کیا جائے اور ہمارے جن حلکوں پہ جن سیٹوں پہ زمنی انتخاب ہونا ہے اس کو روک دیا جائے اور ایک اور چیز جو کہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جس پر بہت زیادہ فخر بھی محسوس کر رہے ہیں اور بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جیل بھرو تحریک جو ہے وہ بڑی کامیاب ہو گئی ہے اور لوگ سڑکوں پر آئے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے لیکن حقیقت جو ہے وہ بلکل اس کے برعکس ہے اگر یہ کہا جائے کہ چوبیس گھنٹے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی تو وہ غلط نہیں ہوگا وہ اس طریقے سے کہ گرفتاریاں شروع ہیں لہور سے وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ شاہ محمد قریشی صاحب کے اہل خانہ کی طرف سے ان کی رہائی کے لیے درخواستیں جانا شروع ہو گئیں زمانتوں کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں پھر اس کے بعد ہم نے جو پنڈی میں دیکھا جو پشاور میں دیکھا جس طریقے سے سابق گورنر شاہ فرمان جو ہیں پولیس سے درخواست کر رہے ہیں کہ جی مجھے نا گرفتار کیا جائے کیونکہ میری طبیعت خراب ہے محمود خان ہوں شہرام طرح کہیں ہو یہ سارے بڑے بڑے نام جو ہیں یہ بھاگ گئے گرفتاریاں کسی نے بھی نہیں دیں اور آج ملتان میں جہاں گرفتاریاں ہونی تھی وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو یہ صورتحال ہے جیل بھرو تحریک کی ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسلام آبا سٹوڈیوز میں ڈاکٹر تاریخ فضل چہدری صاحب موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان مسمنگ نواز کے بہت شکریہ ڈاکس سب آپ کی تشریف آوری کا علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور شیخ وقا سکرم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشن ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پہلے تو ڈاکس سب بھی بتائے کہ یہ جو اعتراضات اس بینچ پر ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ یہ دو ججز الہدہ ہو جائیں پھر آج آپ کہہ رہے ہیں فل کورٹ جو ہے بنا دیا جائے اگر اس بنیاد پر یہ مطالبات ہونے لگ گئے کہ فلان شخص نے ہمارے خلاف ڈیسیجن دیا تھا یا فلان جج نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا تو پھر تو کہیں پر اتفاق ہو گا ہی نہیں اگر یہ ججز شامل ہو جاتے ہیں تو کل کو پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر دے گی ان ججز کو نکال دیا جائے پھر کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بڑی ایک سیدھی سی بات ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ہماری جانب سے یا ہمارے ساتھ جو اتحادی ہیں جماعتیں ان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے فل بینچ کی تشکیل کی اور دو آنڈربل ججز کا نام اس میں شامل نہ کرنے کی کیا اس کی آئین میں یا قانون میں کوئی گنجائش ہے سب سے پہلی تو یہ بات ہے یہ گنجائش بالکل موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریسیڈنسز سے پہلے بھی رہا ہے کہ اگر کوئی بھی جج کسی خاص مقدمے کے حوالے سے ان کی کوئی اگر لائیکنگ ڈیس لائیکنگ ماضی میں رہی ہے یا ان کے کوئی ایسی چیز جس کی اوپر جن دو فریقین کے کیس ہیں وہ اگر اتراز کرتے ہیں اور وہ ویلیڈ اتراز ہیں تو وہ بینچ سے علاق ہوئے ہیں اتراز پر بھی ہوئے ہیں والنٹریلی بھی ہوئے ہیں ابھی جتنے ججز ہیں میں مثال دیتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ وہ ججز ہیں جو ہائی کورٹ سے پروموٹ ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں ان ججز کی جو انڈکشن ہے وہ ڈیریکٹ وکلا سے ہوتی ہے یعنی ایک اچھے پریکٹیکسنگ جو وکیل ہوتے ہیں وہ پک ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں اور وہاں سے وہ سپریم کورٹ کو جج بنتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک جج جب ہائی کورٹ کے جج بنے ہو تو اس سے پہلے وہ وقالت کرتے ہیں وہ آپ کا کیس بھی لڑ سکتے ہیں میرا کیس بھی لڑ سکتے ہیں ایسے مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب ایک جج صاحب جج بننے سے پہلے کسی کیس سے منسلک تھے اسی سے ریلیٹڈ کوئی کیس اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے وہ شخص کا یا اس معاملے سے متعلقہ کیس خود الاغ ہو گئے ہیں بینک سے کہ میں اس کا وکیل تھا میں اس معاملے کو از وکیل پلیڈ کرتا رہا ہوں اب میں اسے علاق ہو رہا ہوں تو یہ پریسیڈنس موجود ہیں دوسری بات یہ ہے جسٹس اجاز قلی ایسن صاحب کا پانیما کے جو فیصلہ آیا اس بینچ میں شامل ہونا اور جسٹس مظاہرے لینکوی کا آپ کہتے ہیں کہ جوں کی آڈیو لیگ سامنے آ گئی اس بنیاد پر ایک تو وہ بات ہے دوسری بات یہ ہے اور وہ بھی بڑے ویلیڈ ریزن ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ آتا ہے جو سی سی پیو الہور تھے ڈوگر صاحب اس میں کیا فیصلہ آیا اس کو چھوڑ دیں اس فیصلے کی سماعت کے دوران جو موجودہ دو صوبہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہوئی ہیں جن کا کوئی لینا دینے نہیں ہے اس کیس سے اس کے بارے میں انہوں نے رائے دی اپینین دی اور بلکل اپنی ایک یعنی انہوں نے دے دی اپینین کہ جناب اس طرح ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے چیف جیسس صاحب کو سو موٹو لینے کا کہا اور سو موٹو نوٹس لیا گیا بلکل صحیح ہے اب جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں وہ شامل ہیں اور جو ملتب ان آرڈر آف سینئرٹی سینئر جیجز ہیں ان کو الگ کرنے کی وجہ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ پوچھنا تو حق کیا نا یہ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے بی فوات چوئی صاحب کا میں اکلپ سن رہا تھا کہ آپ نے جوڈیشل سسٹم کی اوپر آپ نے کوئی سوال اٹھا دیا بلکل بھی نہیں یہ تو ہے بینچ کی تشکیل کی اوپر ہے ویلیڈ ریزنز ہیں ان دو ججز کو شامل کیا گیا اور جنہیں نہیں شامل کیا گیا انہیں شامل کرنے کی حوالے سے بھی ہم کہہ رہے ہیں انہیں بھی شامل کریں ان بینچ میں بیٹھے ہوئے اگر کچھ ججز کا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ کیا ہے یا ان کی اوپینین کیا ہے اس معاملے میں تو اگر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر الگ ہو جائیں کیونکہ آپ کے سامنے نو میں سے دو کا تو پہلے ہی پتا ہے آپ کو کہ انہوں نے کہاں جانے ساتھ ہی ساتھ اگر سینئر موسٹ ججز کا اس میں ان کی انڈکشن کا مطالبہ ہے سو غلط کیا ہے اگر اس میں فل کورٹ بینچ بنا دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب تو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد سب سے بڑی غلطی تو اس میں یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیار میں انٹرفیر کریں گے ماضی میں ہم نے ونڈو شاپنگ تو سنا تھا کیونکہ جب ہم سٹوڈنٹے جیب میں پیسے کم ہوتے تھے کسی بہت بڑے خان شاپنگ کرتے تھے یہ ٹائے اچھی ہے وہ کوٹ اچھا ہے پاکستان کے اداروں کی جو حالت ہو کے رہ گئی یہ ایک اب آپ کے پاس سٹیوشن رہ گئی ہے جوڈشری کی جس کی طرف عوام ایک طرح سے امید کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کی حالت یہ ہے ڈاکٹر تارک صاحب سے اعترام و معذرت بڑے بھائی ہیں اعترام پہ رشتہ ہے کلیگ میرے رہے ہیں لیکن ان کی جماعت نے سبق نہیں سیکھا یہ شیخ وقاس صاحب بیٹھے ہیں بڑے بھائی ہیں یہ میں اگر غلط بات کروں یہ خدا لگتی بات کریں اس وقت یہ کسی جماعت میں بڑے کیونکہ معذرت میں نون میں بھی رہے تھا یہ سچی بات کرنے والے آدمی ہیں دیکھیں یہ جو 1997 میں میاں صاحب کی جماعت نے کیا تھا کیا آج وہ نہیں ہو رہا کیا آج سپریم جڈشری پہ اور جڈشری پہ حملے نہیں ہو رہے یہ کس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ جلسوں میں آپ محترم جڈش صاحبان کی تصویریں لگا کے ان کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے اور یہ میرا جگہ یہ اس کا جگہ یہ میڈیا چینلز کا یہ کام رہ گیا کہ ہم پروپیگنڈا مشین اور ٹولز کے طور پہ یوز ہوں جڈشری کے خلاف کیونکہ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی نہیں بات کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ جناب یہاں سے کوئی حق کا فیصلہ آ جائے گا جی بہت ظلم ہے میں دیکھیں پی ٹی آئی کوئی سائٹ پر رکھیں عمران خان اور مجھے اور ہماری جماعت کوئی سائٹ پر رکھیں یہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آخری وہ ادارہ جس کے لیے سب نے جو مومنٹ میں میں نے بھی لیا تھا میاں صاحب نے بھی لیا تھا میری جو عمران خان صاحب نے تجیل کاٹی جو آج جو رشی ہے یہ ایسے نہیں میں مل گئی اس کے لیے عوام نکلی تھی روڈوں پہ نکلی تھی تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ایک رجحان ہے اور دوسری چیز یہ ہے دیکھیں ایسے لائر میں آپ کو بات کر رہا ہوں جب میں کوئی کیس لے کے جاتا ہوں نا صادی افضال ڈی بی کا جن کے ساتھ کوئی کسی ایشو میں کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی آپ کی پراپٹی کا مسئل ہے جو بھی ہے جب آپ وہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا کچھی پیشی موشن میں جب آپ کی کچھی پیشی میں کیس ایڈمیٹ ہو جاتا ہے نوٹرس آن ریکارڈ چلا جاتا ہے اسی وقت جج اپنا مائنڈ شو کر دیتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کیس میں جان لگتی ہے تو پھر تو ساری جوڈیشری کو مفارق کر دے چلی آپ کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے تو اس میں انتفیرنس آپ اس کو کمسیڈر کر رہے ہیں بچھیک ہے ہم نے ہم نے سیاست جانوں کے سیدھا سیدھا جوریشری پہ حملہ ہے جج اپنا شریف پہ عدالتوں کے عدالتوں کے فیصلے میں صرف ایک مند لوں گا انصاف کسی کے حق میں آ جائے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے آپ کے خلافہ ہے تو زیادتی ہو جاتی ہے علی محمد خان جو میں ہے میرے بھائی سیدھے جذباتی ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے پہلے کی نہ کوئی خلافہ آئین کی ہے نہ خلافہ قانون کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ججز کو جو آپ ایک منظر کشی کر رہے ہیں چچ بھی ہم میں سے ہیں کسی کا بھائی ہے کسی کا بانجا ہے کسی کا بتیجہ ہے کسی کا چچا ہے یعنی انسان ہے نا کو فرشتے تو نہیں اترتے کیا آپ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی نہ آج ہوئی ہے نمازی میں ہوئی ہے ابھی جی ٹی کیا بات کر رہا تھے مشہور ازمانہ جی ٹی میان واشیف صاحب بنی اس میں کیا ہوا آپ کو نہیں پتا مجھے اب یہ بتائیں کہ آج اگر تو ایپنگ شاہ محمد قریشی نے بھی کانون واشیف کے ساتھ سے آتی ہوئے موجودہ سپریم کورٹ کے تمام ججز میں سے ایک جج مجھے بتا دیں جو ذرفکار علی بھٹو کی فاسی کو آج کہے کہ وہ جائز فیصلہ تھا ایک بھی نہیں کہے گا سپریم کورٹ نے دیا اور آخری بات ججز کی غلطیوں کے لیے ہی آپ کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے سیول جج غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ کو ریلیف سیشن جج سے ملتا ہے سیشن جج کی غلطی کا ریلیف ہائی کورٹ سے ملتا ہے ہائی کورٹ کے جج کی غلطی کا ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ملتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ غلطیوں سے پاک کوئی ہستی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ ادارے کا مزاک نہیں اڑھائیں نام اڑھائیں وہ تو اس لی جو سینئر موسٹ ایک جج ہیں چیز جسٹس صاحب کی بات جسٹس قاضی فائزی صاحب ایک منٹ ایک دام کرتے ہیں لیکن صاحب کی حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس دیا سرگودہ والے سرگودہ والے پروگرام کے جلسے میں آپ شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے میں شیخ صاحب کی طرف تو جانے اچھا چلیں اس پر بھی آ جاتے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب سے خلاف ریفرنس دیا اور عمران خان صاحب نے مانا کہ وہ غلط ہو گئے نام وہ تقریر میں لے رہی ہیں اب دیکھیں شیخ صاحب معاملہ یہ ہے میں اسی لیے شیخ صاحب سے پوچھ لے تھے پھر آپ بات کر لیجئے گا کہ اس قدر پولرائزیشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ آپ ہر طرح سے کہیں نہ کہیں آپ کو ہر طبقے کے اندر ہر ادارے کے اندر ایک ڈیوائیڈ جو ہے بڑا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں جب ان کو آج نوٹس گیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو جو اگزیکٹیو باڈی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی وہ ایک ریزولوشن کی بنیاد پہ احسن بھون کو اپنا وقیل کھڑا کر دیتے ہیں اور ویسے جو ہیں وہ عابد زبیری صاحب وہ اپنی سیکریٹری کو مقتدر اختر شبیر صاحب جو ہیں بار اسوسییشن کے ان کو لائر بنا دیتے ہیں بطلب لائر بھی دو دو ہیں بار اسوسییشن کے سو یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ تو معاملہ بہت ہی زیادہ ہر طرف آپ دیکھیں اس طرف تقسیم کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا سوسائٹی تو بڑے عرصے سے سادیا جو ہے فولیریشن کا شکار ہے اور یہ تو آپ نے گھلا برادری ہمارے بھائیاں ان کی مطال دی ہے سیاستدانوں میں آپ دیکھ لیں اور نیچے گراس روپ لیول تک اسی قسم کی تقسیم اور ڈویر جو ہے وہ ہو چکی ہے جو معاملہ آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ میں تھوڑا سا سن سکا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں اپنے منتقی انجام کی طرف جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری کا علاج جو ہوتا ہے اس سے پہلے کئی دفعہ دری کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی ڈوز دی جاتی ہے کہ وہ بیماری اپنی جو ہے نا اپنی پیک کو پہنچ جائے اس کے بعد اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے تو چیزیں آہستہ آہستہ اپنے منتقی انجام تک مہنچ رہی ہیں بہت سے اداروں کے رول متعین تھے بہت سے جگہوں پہ تجاوز ہوا بہت سے جگہوں پہ تنخیر ہوئی اب جو لیسنگ چیز ڈسکس ہوئی وہ جو مجھے بھی طورہ سانسے ہوئی وہ آپ ججز کے نام کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ جولی شریف کے اوپر جو نکتہ چینی کی گئی ہے اگر کسی کو جولی شریف اعتراض ہے خائر جولی شریف ہے اور کسی کے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جن بچی جن ثبوتوں کے سر کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کسی بینٹ کا ایسا نہیں پرنا کرے گی تو اس کا طریقہ کار ہے سپریم جولیشل کاؤنسل کے اندر اُچ چیزوں کو موب کیا جائے جنسوں کے اندر جج صاحب آنج ہے ان کے سارے ساری چیزوں کا تماشا بنانا اور اس سے بلکل یہ ایمپریشن گیا ہے کہ یہ ججز کو بلاک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل یہ ایمپریشن گیا ہے کہ یہ جولی شریف کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل یہ ایمپریشن گیا ہے کہ اگر اسی ہے دو دیا تصیرہ اور اسارے پلاوت اور اسارا کو چلا داتا ہے تو پتہ نہیں باکیاں تھا ساڑے پول کی کو جائے اور اسی کی کوچ کر آنگے تو آپ نے اگر یہ کرنا ہی تھا وہ تو مریم بی بی کے ٹویٹ بھی ہے نا وہ انہوں نے کیپشنز استعمال کیا برنگ اٹ آن تو وہ کس کو کہہ رہی ہیں اگر مسلم دیگ نون والے میرے بھائیاں مجھے بڑا اعترام ہے سب کا اور تارک حضر چوبری سے تو میرا بیش سے بڑا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کاؤنٹر بیانیاں ڈھونڈ رہے ہیں عبران خان کے خلاف تو یہ وہ بیانیاں نہیں ہیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ لے کے دیکھا اور خصوصا ایسے معاملات میں جب آپ چار مہینے پر کل پیک پر چڑھ کے ہر کسی کو لیل و لیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اچانک آپ چھ مہینے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں آپ کا ٹویٹر چار مہینے چمکتا دمکتا رہتا ہے اور اچانک آپ کو کوئی فون آتا ہے تو دو مہینے آپ خاموش ہو جاتے ہیں آپ عبران خان کے خلاف یا اپنی کسی سیاسی جماعت کے خلاف آپ بیانیاں نہیں ڈھونڈ سکتے آپ کا سب سے بڑا دشمن اس وقت جو ہے وہ آپ کی حکومت کی نہ اہلی نہ لائکی اور مہگائی ہے جیسے جیسے تیل پڑے جا تو اسی لیے پھر شیخ صاحب خاموشی بھی پھر اسی لیے ہوتی ہے نا کیونکہ عوام کے لیے تو کچھ ایسا ہوا نہیں ہے جس پر بات کی جاتا ہے کہ مہگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کے سامنے ایکانومی اور آپ نے جو بات کیا اس پر بہت سارے لوگوں کا ایک counter argument ہی ہوتا ہے کہ she is actually doing what she does the best یعنی وہ مضاہمت اور یہ اس قسم کی چیزوں میں ایسی سیاست جو ہیں مضاہمتی سیاست وہ کر سکتی ہیں ڈاک صاحب شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر آپ خان کے خلاف یا پیٹی آئی کے خلاف اس طریقے سے کوئی counter narrative تلاش کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگا تاثر یہی جا رہا ہے کہ آپ لوگ ججز کو blackmail کر کے اپنے فیصلے لینا چاہتے ہیں دیکھیں جی تاثر کی جہاں تک بات ہے شیخ صاحب کا اپنا ایک تجزیہ ہے میرا ان کی ذات کے لیے بڑا ایک احترام ہے جی لیکن اگر ہم اس ان ججز کے یا سپریم کورٹ کی حوالے سے کوئی ایسا نقطہ نظر رکھتے ہوں سوری کہ ہم ان کو مبانتے نہیں ہیں ہم سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے ہم ان کے فیصلوں کو نہیں مان رہے تو وہ ایک narrative ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ادارے کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یہ درخواست دی گئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ درخواست کس کو دی گئی ہے کہ ہم نے کوئی کوئی معورہ آئین کسی کو درخواست دی ہے درخواست بھی تو چیز جس سے سب کو دی گئی ہے ظاہرہ انہی کے پاس یہ بات لے کے گئے ہیں اور ان کی authority کو مانتے ہوئے لے کے گئے ہیں لہٰذا ادارے کے خلاف نہ کوئی narrative ہے اور نہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ مختصر بات ہے ٹھیک ہے اس پہ مجھے علی محمد خان صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جوڈیشری والے معاملے پہ آج آتے ہیں جس تیزی سے یہ کل بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے امنیز کی بہالی اب شروع ہو گئی ہے آج کراچی کے آپ کے امنیز ہیں وہ بھی درخواست لے کر چلے گئے ہیں سندھائی کورٹ پنجاب سے ویسی انہوں نے جو چاہتے تھے بہالی وہ ان کو مل گئی ہے پتہ چلے وہ صوبائی اسمیلیاں بھی جو ہیں وہ بھی دونوں بہال ہوئی ہوئی ہوں کیونکہ یہ بھی ججے صاحبان کی طرح سے پوچھا جا رہے کہ تحلیل ہونے کی وجہ کیا تھی کوئی ایسی معقول وجہ تھی بنیاد بنتی تھی یا نہیں یہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے آپ لوگ کہیں گے کہ سیئے یہاں واپس آنا چاہ رہے تھے وہ اپنی حکومتی تھی وہاں بھی واپس آ جائیں دیکھیں صحیح صاحبہ سو دلیلیں تعویلیں ہوں گی سو باتیں ہوں گی میں تو ایک اور بات کروں گا کل میں نے امران ریاض کی پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے اور یہ دوسری بار میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک مورل ڈیکے کی طرف جارے ہیں اور اس کی طرف ابھی چیخ صاحب نے بھی اس پہ ایک اور پہلی پہ بات کی ہے میں جنرل بات کروں کہ مورل ڈیکے نیسنس کے معاشرے کا ہر طبقہ ہر جگہ ہم چیزوں کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ میرے سب زگالی پرچم یا میرا آئین یا میرا قرآن یا میرا اللہ کیا کہتا ہے میں اس پہ جاؤں میں اس میں سے وہ چیزیں پک کروں گا اللہ معاف کرے جو مجھے سوٹ کرتی ہیں آئین میں ایون یہاں تک ہم گر گئے ہیں کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اٹھا کے بتائیں گے آیتیں جو میرے پوائنٹ آف یو کو سپورٹ کریں گی اور جو اور آل میسج ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے کہ جو چیزیں جو فیصلہ جج کا مجھے سپورٹ کرتا ہے مجھے وہ فیصلے پسند ہیں جو نہیں کرتے دیکھیں میں اس پہ اتنا کلیر ہوں اس چیز پہ جتنا اس بات پہ کلیر ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس بات پہ میں کلیر ہوں کہ ہمیں اپنے ذات سے تھوڑا اٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت مسائل کا حل کیا ہے ہم تین چار جگہوں پہ بہت مہار کھا رہے ہیں دیکھیں اس وقت ایکانومی میں سب اس بات سے اگری کریں گے کہ ایکانومی پاکستان کی تباہی کی دو چار ہم کر چکے ہیں کس نہیں کیا وہ ایک لیدہ بیس ہے اس پہ بھی ڈاکٹر تارک صاحب میرے سے ڈسیگری کریں گے لڑ پڑیں گے ڈانٹ بھی دیں گے بڑیں لیکن بات یہ ہے ہم تو اس پہ بڑا کلیر ہے کہ آٹھ نو مہینے میں تارک صاحب کی جماعت نے کمال ہوشیاری سے جو شہباز پیٹ سے معاملہ خراب کر دیا ہے بہت زیادہ دوسرا اس وقت آپ کا جو پولٹیکل ایک رکس مچا ہوا ہے پولٹیکس میں سے جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اور اس طریقے سے نکلا ہے کہ اس وقت سیاست کا مطلب ذاتی تشوانی ہے یہ ہم پہ بلیم لگائیں گے کہ ہم نے کیا ہے لیکن اس وقت جو ہوا ہے جو نائنٹیز کی سیاست چل پڑی تھی جو کبھی امید تھی کہ شاید دوہزار آٹھ کے بعد جب انہیں کوئی چارٹر شکر کیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا وہ نہیں ہوا اس سے اور برا ہو گیا تیسرا جو دہشتگردی کے سائیں چوتہ جو اس وقت ہماری یوت ہے سب سے بڑا ڈالنہ کیا ہے سب سے بڑا ڈالنہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے آلہ جریشری پہ حملہ ہو رہا ہے ججز کی تذہیق ہو رہی ہے حکومت اور یہ ایک جسے کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس وقت بہت کل رسا کشی ہے سب سے بڑا ڈالنہ یہ ہے کہ جو ہماری یوت ہے نوجوان ہے اس کو ہم مایوس کر رہے ہیں پاکستان سے وہ پاکستان سے برین ڈرین کر رہا ہے ہم لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں میرا مستقبل کیا ہے انویسٹر آنی رہا کوئی انویسمنٹ کرنی رہا بچے پڑھنے کے بعد ڈگری ہاتھ میں لیے در پدر کی ٹھوکنیں کھا رہے ہیں اس وقت آپ کے آن آدھی ایک آن سے دیکھے ارمور پتہ کے بزنس بند ہو رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں علی بھائی میری بات سنیے ہم مجھے اس طرح فتنہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈیبیٹ آپ کی میری پہلے بھی ہوئی تھی ایک پروگرام میں کہ ہم نے یوت کو جس ڈگر پہ لگا دیا ہے وہ بھی کوئی کنسٹرکٹیف کام اپنی یوت سے ہم نہیں کروا رہے یہ جب سے آپ لوگوں نے جیل بھرو تحریکہ اعلان کیا تب سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں اپنے پروگرام میں یہ بتانے کی کہ یہ جو یوت کو آپ کہتے ہیں جیلوں میں جاؤ گرفتاریاں دو اور میں بار بار منشن کرتی ہوں کہ جب باہر ایک امریکہ میں پاکستانی پروفیسر ہیں ان کی طرف سے یہ میسیج یوت کے لیے کہ جی آپ لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں سے آپ کے جو بچے ہیں جو جوان ہیں وہ جانا چاہتے ہیں باہر اپلائے کرتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں ان کو ویزے نہیں ملیں گے ان کو داخلے نہیں ملیں گے ان کو کئی پر ملازمتیں نہیں ملیں گے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یوت کا ایک criminal record ہو مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہے ہیں مجھے معذرت کے ساتھ مجھے ایک بریک لینے دیجئے بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آتے ہیں ہم ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کی معیشت کی حالت یہ ہے کہ آج پاکستان کو چائنہ سے ستر کروڑ ڈالرز موصول ہوئے ہیں تو آپ کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ چار ارب ڈالرز کے قریب آج پہنچے ہیں آپ کا economic crisis اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ وزارت خزانہ نے اے جی پی آر کو accountant general پاکستان revenue کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ جو وفاقی وزارتیں ہیں divisions ہیں اور یا ان سے منسلک جو محکمے ہیں ان کی جو bills کی clearance ہیں وہ روک دی جائے حتیٰ کہ تنخواہوں کی ادائیگی بھی روک دی گئی ہے پھر defense budget پہ آ جائیں آپ کے defense budget میں پٹرولیم مسنوات کی مد میں 35 فیصد فوج کے اخراجات میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے پھر فوج کے جو utility bills ہیں ان کے اخراجات میں بھی 35 سے 40 فیصد تک کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اگر کوئی import ہونی ہے جو بھی اس مد میں سامان defense کے یا جو بھی equipments چاہیے اس کو بھی local currency یا currency swap کے تحت جو ہے وہ import کیا جائے گا تو شیخ صاحب ایک طرف تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ملک کے وزیراعظم جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا austerity measures لینے جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ سال میں 200 عرب جو ہیں وہ ہمیں کٹھے کر لیں گے اور سیاسدانوں کی ترجیحات کچھ اور ہی ہیں یہ کر پائے گی حکومت پی ڈی ایم یہ کر پائیں گے یہ ایک سال کے اندر جو جو ڈار صاحب آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو ملک کو واقعی دیوالیا انہیں سے بچا لیا ہے دیکھیں ڈار صاحب پھر میں کہتا ہوں بڑا اعترام ہے تمام لگی بھائی ہوگا مگر ایشو یہ ہے کہ ڈار صاحب has proved himself to be one of the biggest disappointments جس طرح ڈار صاحب کو انہوں نے ایک سیویر بنا کے پیش کیا تھا کہ جب ڈار صاحب ملک میں واپس آ جائیں گے ڈالر ایٹھے پہنچ جائے گا روٹی ایٹھے چلی جائے گی planning industry end چل جائے گی دو ساری چیزیں جو ہیں وہ disappointment ہے ڈار صاحب کے لئے جب آج آصف نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ ہم technicalی default کر گئے ہیں چار دن بعد prime minister نے کہا کہ بھائی ہم بالکل نہج پہ پہنچ گئے ہیں اگلے دن وزارت خزانہ کی طرف سے ڈان اور ڈی یوز اخبار کی آدھے پیج پہ لکھا ہوا تھا بڑی مبارک جو اسی پاکستانو بچا لیا جبانیاں ٹھیک ہے یہ حلوک حکومت کہ تو ہے یہ اللہ وہ استیار بھی میرے پاس پڑھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کیونکہ میں نے جتنی بھی جو بھی میری تھوڑی بہت اسیاسی زندگی ہے اس میں جو میں نے آسٹریٹی ڈرائیف دیکھی ہیں ایک دو وزراء عظم کی طرف سے کہ لانی صاحب جب وزیراعظم بنے تو بہت حالات مکنوش تھے آپ کو یاد ہے اس وقت بھی ایک آسٹریٹی ڈرائیف دس دن تو زیادہ ہوگی عمر نہیں اس سے پہلے آپ زیاب علی آپ دیکھنے کہ وزیراعظم بنے بڑیاں گھڑیاں واپس لے جاؤ جنہیں جو صاحب سے دور لیں چھوٹیاں گھڑیاں دے چھو ایک ڈکیتی کا ایک جو ہے نا مطلب ہے کہ بڑی گھڑیاں زلہ کاؤنسلوں کی سیکسیوں کی اگروں نے ملابیوں میں انہی لوگوں کو بیچ دیں چھوٹی گھڑیاں آگئی پھر چار مہینے بعد دوبارہ آگئی پیپس پارٹی کے دور میں انہیں کا بڑیاں کردیں گاڑیوں کی نہ دے کل گھڑیاں لے لہو انہوں پیسے دے چھو انہوں پیسے دے چھو انہوں گھڑیاں بھی لے لہی ہیں ملک میں کی گاڑیاں تو یہ پاکستان میں آسٹریٹی ڈرائیو کی حالات یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی دس بجے بجلی بند ہوگی آپ نے شادی گھر بند کر دیں اوبار دیا چار بطیاں بند کر دیں دیں ایسے جو انہوں پیسے دے چھو دیں اپنے ہسے پیسے لے جانتا ہے اور اندر شادیاں چل رہی ہیں رات ایک ایک بجے تا یہ اس قوم کی اندر چھوکر چیکن ملس ہے یہ ہے کریکٹر بالکل مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اپنی آسٹریٹی ڈرائیو جو اناؤنس کریں گے اس کے اوپر عمل درامت کرا سکے مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ یہ پیسے ہاں پیسے کٹھے کرنے اگر ساڑی ہڈیاں انہوں نے جوس نے چھوڑ لیا مطلب میں کہتا ہوں کہ جن جن میکموں میں آپ نے بجلی کے بل مارک کی ہوئے ہیں یہ یونٹ ان کو فری دیتے ہیں آپ ان سے وہ لیں جن جن جگہوں کے اوپر وہ چھوڑیں وہ آپ کے ڈیفنس مینسٹر جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا خیر وہ سٹیٹمنٹ ایک ملک کے ڈیفنس مینسٹر کو نہیں دینی چاہیے تھی جس طریقے سے انہوں نے دی بٹ اسی تقریر کے اندر وہ یہ حل بھی بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے سو کنالوں پہ مشتمل جو یہ گولف کلابز ہیں ان کو ہی بیچ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی خاصی خطیر رقم جو ہے وہ کرزے کی ہم واپس کر سکتے ہیں تو ڈاک صاحب آپ کو یعنی حل سارے پتے ہیں آپ کی کیابنٹ کو آپ کے وزراء کو کرتے کیوں نہیں ہیں پھر میں یہ کہہ رہا تھا جو آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں آپ کے جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس بیج دوں گا گورنر ہاؤس کے دیواریں کرا دوں گا اور پرام نسر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا یہ حقیقت پسندانہ سٹیٹمنٹس نہیں تھی اب نیشنل ایسٹس بیج کے تو کرزے آپ کے جو ہے وہ نہیں ادا کرتا کوئی بھی ملک ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ یہ کہیں کہ آپ کی نہ کوئی سٹیٹ سیمبل ہوتی ہیں نہ ان کی کوئی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی اس طرح کی ایسٹس آکشن بھی ہوتے ہیں یہ بات بھی نہیں لیکن ملک کی جو مرشت ہے مجموعی طور پہ اگر اس میں وہ اقدامات نہ کیے جائیں کہ ایک سسٹینبل ایکانومی جو ہے آپ اس کا موڈل بنا سکیں جس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں حالات جو ہیں وہ جب ہم نے یا تو ہونا جب ہم نے حالات سنبھالے تھے تو بہت اچھے تھے اور آپ جناب اس سے بہت بہترین ہو گئے ہیں یعنی بہترین حالات کو بہتر کرنے کی کوشش جاری ہے جو کہ اس اس سے ہوا تو ایسے یہ ہے اس سے تو خراب ہی ہوئے نا ابھی نہیں خراب اس لیے ہوئے ہیں کہ جو معاہدات کیے جا چکے ہیں آئی ایم ایف سے ان کے عمل درامت کیا آپ پابند ہیں اگر اس وقت آپ آئی ایم ایف سے بالکل جان چھوڑا لیں یا چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو جو ان کی مدد درکار ہے اور کہ وہ نہیں ملتی تو پھر آپ معاشی طور پر مزید بدھالی کا شکار ہو سکتے ہیں یہ وہ سیچویشن تھی اور اگر اس میں عوام جو ہے وہ آئیے توقع رکھتے تھے کہ بہت جلد گورنمنٹ سنبھالنے کے بعد پی ڈی ایم کی ہفتوں میں ہلا ٹھیک ہو گئے اور ان کی سوچ اس لیے بھی میں اسے صحیح قرار دیتا ہوں چونکہ ان کی حالات اس وقت بھی بہت خراب تھے تو اب اگر اس میں تفہیر ہوئی ہے پی ٹی آئی نہیں بہت سارے لوگوں کی یہ بھی کہ آپ نے اکنومک سٹیبلیٹی لانی ہے اور اگر واقعی وہ چیز الیکشن سے آ سکتی ہے تو پھر کروائیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت کے آ جائیں گے یہ تاثر بھی پھر تقویت پکڑتا ہے کہ شاید آپ کو یقین ہے کہ آپ لوگ نہیں جیتیں گے بات یہ ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی اس کی مثال بلکل ایسے ہے کہ آپ رات کو چین سے تب ہی سو سکتے ہیں کہ جا آپ کے جسم کے تمام حصے وہ سکون میں ہو کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو درد ہو تو آپ سو نہیں سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں درد ہے آپ تو سائٹ پہ ہے باقی جسم سکون سے سو جائیں نہیں پلٹیکل سٹیبلیٹی صرف ایک پارٹی یا دو پارٹیاں نہیں لاسکتے یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دیئے یہ تمام جو پاکستان کی قومی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں اور لیڈرشپ ہے یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ایک آپ یہ کہیں کہ کنسنسز کرنا بیٹھ کے مشاورت کرنی ملک ہے آپ کی سیاست تبیہ ہوگی جب ملک ہے اقتدار تبیہ ہوگا جب ملک ہے اور ایک پھلتا پھلتا ملک ہی آپ کو وارے میں کھاتا ہے اگر آپ پرائم نیسٹر بننا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے لیکن یہ میچورٹی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ بات برکل ٹھیک ہے جناب کے نہیں میں نے فلانگ ساتھ بیٹھنے نہیں یہ بات برکل ٹھیک ہے اور میں ایک آخری بات کروں وہ بھی بڑی ریلونٹ بات ہے جب کسی گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے تو گھر میں رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے آگ بجائیں وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی اس وقت نہیں کرتے کہ یہ تمہاری وجہ سے لگی یہ تمہاری وجہ سے لگی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ معاشی طور پر آپ اپنی حالات دیکھیں پولٹیکل انسٹیبیلٹی دیکھیں اور ہمارے کچھ جو ساتھی ہیں وہ اس میں مزید یعنی اس آگ میں پٹل ڈال رہے ہیں ڈرم کے ڈرم ڈال رہے ہیں سائی ہے مجھے یہ بتائیں یہ بات درست ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا اس قدر مسائل اس ملکے گھمبیر ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ اگر کوئی لاحیہ حمل ابھی نہیں بناتے تو یہ بہت آلڑی خیر تاخیر کافی ہو چکی ہے کل وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تین دفعہ جی خان صاحب کو انوائٹ کیا لیکن وہ نہیں آئے تو یہ انائیں اور ایگوز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی کوئی انویٹیشن فارمل ہمیں نہیں آیا بس جو میڈیا کے تھرو بتایا وہی ہے لیکن آپ میرے بھائی ہیں علی محمد خان صاحب اس لئے میں لیبرٹی آپ کے ساتھ یہ لے جاتی ہوں یہ کہنے کی اجازت دیجئے گا کہ یہ مسائل ہیں بجائے ان کے کہ ان پر بیٹھیں چاہے الیکشنز کے لیے الیکشنز کس طریقے سے ہونے ہیں الیکٹورل ریفارمز کیا ہونے ہیں لیکن ہمیں انفورشنٹلی کیا نظر آ رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا ڈراما جس میں آپ کے اپنے لیڈران ہی تیار نہیں ہے جس میں آپ کے اپنے لیڈران ہی بھاگ رہے ہیں پریزن وین میں چڑھتے ہیں تصویریں بناتے ہیں سیلفیز بناتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں نہیں دیکھیں وہ تو ایک چلو ایک مومنٹ ہے اور اس میں مومنٹ میں ہر طرح کی مشکلات کی سامس ساری چیزیں آتی ہیں لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس پہ بیٹھیں اس میں تو کوئی دورہ ہی نہیں ہے بلکل پولٹیکل ایشوز کو دیکھیں میں ارز کرتا ہوں پولٹیکل ایشوز پہ بلکل لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا اور اپنے مسائل خود حل کرنے جائیں اس کے لیے لیکن تھوڑا سا اس کے لیے آپ اپنے ذہن تو کھولیں اگر آئین پاکستان اتنا کلیر ہے کوئی اللل بی کے فرسٹیر کے طالب علم کو بھی بٹھا اللل بی نہ بھی پڑھاؤ کسی پڑھے رکھے بندے کو بٹھا دے کہ مجھے یہ آرٹیکل دو سو چوبیس پڑھ کے بتا دو اب اتنے ہم نے اپنے ذہن بند کیے میں ہیں اور اتنے ہم خودغرض ہو گئے ہیں اب اپنی اپنی سیاست میں کہ ہم اس کو اس کو کسی اور اینک سے پڑھنا چاہے کہ کئی سے کوئی رکھنا نکل آیا کہ یہ کلیر لکھایا بھائی کہ جب آپ نے اسمیلیا ڈیزولف ہو گئی تین مہینے کے اندر الیکشن کریں اور چودہ دن کے اندر اس کا ریزلٹہ اس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ کا سو موٹل نوٹس کا انتظار ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ او بھائی میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں یہ آئینے پاکستان کے آپ اوٹ لیتے ہیں ہم سب مطلب ہے دو دفعہ ہم اوٹ لیتے ہیں یہ تارک صاحب نے بھی لیا ہے اور شیخ صاحب نے بھی کہ ایم این اے کا بھی اوٹ لیتے ہیں پھر منسٹر کا بھی لیتے ہیں تو دو اوٹ ہو گئے دو دفعہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آئین کی پاپ کی پاپ پروٹیکشن کروں گا کیا پروٹیکشن کروں گا آئین کہہ رہا ہے یہ کرو اس کے لیے ہم جج صاحبان بیٹھ گئے وہ کہہے ہیں کہ اب ان کو لگتا ہی ہے کہ اس کی انٹرپٹیشن صحیح کر دیں گے تو اٹیک لانچ کر دیا ہے ان کو اب یہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تو ہر کوئی نہیں ہے ان کی جماعت میں بٹ علی محمد خان صاحب یہ سیاستدان کیا خود ہمارے پارلیمنٹیرینز خود اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کیا وہ رسپونسبل نہیں ہیں آپ کوئی بھی پارلیمان کو امپورٹنس نہیں دیتا باتوں کی حد تک ضرور ہے پارلیمان میں ہوتا ہے اپنی مرضی کی کانون سازی ہیں اپنی مرضی کی بلزاریں ترامی موری ہیں سارے ایشوز جاتے ہیں کہ جی اداروں کی طرف دیکھ لیں فوج کس کا ساتھ دے گی عدلیہ کس کا ساتھ دے گی یہ کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان اور جہاں پر جوڑیشری کا تعلق ہے اصل جو مسئلے لوگوں کے ہیں وہ کیا ہیں اس پر اگر ہم سیاستدان ہم اتنی دیکھیں ہم اگر اتنی صاف چیزیں بھی سپریم کورٹ جانا پڑ رہا ہے عدالت میں جانا پڑ رہا ہے یہاں اصل میں اس ملک کا مسئلہ یہ کہ جس کا جو کام ہے وہ کرنی رہا سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے حال نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ کس چیز پہ ہم بیٹھیں نہیں کہ اس چیز پہ بیٹھیں کہ یار اسمیلہ ڈیزال ہوگی آپ الیکشن کرو اب اس کے لیے ان کا گورنٹر کہہ رہا ہے کہ کیوں اتنی زیادہ آپ لوگوں کی سب کی ایگوز اس ملک سے بھڑ کے ٹھیک ہے آپ نے ابھی ٹوٹ ویڈی فور کا حوالہ دیا اور اسی شیخ صاحب ہم ایک پارٹی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئین یہ کہتا ہے آپ نے الیکشن یہ کروانے یا کسی اور ایشو کے اوپر اس کا جواب فوری طور پہ آپ کو دوسری طرف کے وکلا جو ہیں ان کی لیگل ٹیمز نکال کے لادیں گی کہ نہیں آئین میں جو ہے وہ اس چیز کی بھی اجازت ہے یہاں پر یہ رکھنا ہے یا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی اس ماملے پہ تو آئین بالکل ہی خاموش ہے بٹ آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کے اسی کانسٹیوشن کا پورا جو چپٹر ون ہے وچ ٹاکس آباوٹ فنڈیمنٹل رائٹس آج تک کیا کسی نے اس عوام کے فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر اتنی بات کی ہے جتنا سیاسی ایشوز پہ ہوتی ہے دیکھیں عوام کے فنڈیمنٹل رائٹس کو انشور کرنے کے لیے تو اس ملک میں سیاست لوگ کرتے ہی نہیں رہے ماضی میں بھی آپ لوگ تو اپنی چھدرات کے لیے اپنی باری کے لیے اپنے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے لوگ اس ملک میں اس لیے سیاست کرتے رہے ہیں تو آپ ان سیاستدانوں سے یہ توقع کر کے اگر بیٹھ جائے گی کہ انہوں نے عوام کے فنڈیمنٹل رائٹس عوام کے فنڈیمنٹل رائٹس اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک پارٹی یہ کہتی ہے دوسری پارٹی یہ کہتی ہے خان صاحب کا دور تھا دے رہنے سنا اللہ نے پھنڈ کے اندر کار چڑھیا انہوں نے دور سادی آزم سواتین نو جتیاں پہیاں نال شہباز گل نو جتیاں پہیاں نال فواد چوہ دنوں پھڑنے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیسے بیٹھیں یہ بندے کے بچے بنے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں جس کا دعا لگتا ہے کوئی کرپشن کے نام پہ کوئی اکاؤنٹی بلیٹی کے نام پہ لے تر اٹھا کے دوسرے کے بیچے چال پڑتا ہے اور اس ساری پیشن مطلب ابھی اگر وہ انہی گرفتار کر رہے تو لگے ہاتھوں اس پہ بھی تفسارہ فرما دیجئے کہ انہوں نے کہا ہم رضا کرانا جیلیں بھریں گے وہ بھی پھر بھاگتے پھر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں زمانت دے دو کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط سلوک ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی جماعتوں کے دارے میں ایک نئے اقتدار میں آنے والی جماعت ہے ان کا ورکر ابھی تربیت یافتہ نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نون لی گپی پس پارٹی جائے ہیں یہ جس ورکر کو ممی ڈیڈی کہتے تھے یا بچے کہتے تھے یا کہتے تھے ہاں سی ویکھانگے پولنگ کے میں لڑنگے ان لوگوں کا علامتی طور پہ وہاں جا کے کھڑے ہو جانا ہی کافی ہے اب آپ حالات کی دیکھنے کہ پرانی جماعتوں کے ورکر ان سے زیادہ میں تو عام ورکر کی کارکون کی بات ہی نہیں کر رہی میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو ان کی سیکنڈ یئر کی لیڈرشپ تھی ان کی حالت دیکھ لیں آپ آج ملتان میں ایک بھی گرفتاری نہیں دی کسی لیڈر نے پشاور میں ایک بھی گرفتاری کل کسی لیڈر نے نہیں دی آپ سیکنڈ یئر کی بات کر رہی ہیں مجھے یاد ہے جب مشرف صاحب کے دور کے اندر مہین صاحب باہر تھے تو پیچھے سے ان کی کوئی لیڈرشپ نے کیا پھولے سال انہوں آپ دستے سی ایسا نکبال صاحب کی مثال لے لیں یاد نہیں آپ سے میں ترے کھڑا میں لے جو میں ترہا رہا ہوں مجھے اُدھر سے پڑھا لو کہ مجھے اُن لیڈروں کے نام بھی یاد ہے جو کہ اُدھر سے مہین صاحب کے دم بڑھتے تھے مگر شاہد شام کو فوجیوں کے پاس میربانی کرو جی میرے نال کو میربانی کرو یہ نیشنل کریکٹر بن گیا ہے اس کی اوپر باتیں نہ کریں آپ کی اب یہ سارے ننگت رنگی ہیں اس معاملے میں آپ وہ بات نہ کریں ٹھیک نہیں شاہد صاحب ابھی بھی اچھا ہوتا ہے ابھی نہیں دیکھتے اداروں کی طرف ابھی کیا کر رہا ہے عوام کو دیکھیں کوئی چاہتا ہے کہ کوئی نیوٹرل نہ ہو کوئی چاہتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی سیاسی فیصلے دے 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 دیکھیں دیکھیں کوئی وزیراعظم بن جائے کوئی الیکشن جیت جائے شرم کی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی فیصلے انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرنے سے اب وہ وہاں پہ تشریعہ جج کر رہے ہیں جن لوگوں نے اس ملک آئین بنایا تھا وہ اتنے نیگٹیب اور گندے لوگ نہیں تھے وہ بڑے پوزیٹیو لوگ سے یہ جو جہاں جا کے آئین سائلنٹ ہو جاتا ہے یا سائلنٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ آئین لکھنے والے بڑے پوزیٹیو اور اچھے لوگ تھے ان کو کیا پتا تھا کہ آپ بہت سارے ایکس کیوزز نکال سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا اس کے بہانے بہت یہ بات صحیح ہے ان کی جماعت میں خیر میں مبارک بات دے نہ بھول گیا علی محمد خان صاحب کو چودری پرویز علی صاحب جو ہیں صدر بن گئے آپ کے مبارک ہو لیکن ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ کورٹس کے فیصلوں کو لے کر آئین کو لے کر جو جس کا دل کرتا ہے جس طریقے کے انٹرپیٹیشن چاہتا ہے اس پہ جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے آپ لوگ کر جاتے ہیں وہ کلا مشکل بڑے اچھے رکھے ہیں میں نے سائل ساتھ سے جو آتا ہے کچھ چیزیں چونکہ وقت ابھی آپ کا پروگرام کا کلوزیں گئے شیخ صاحب نے ہمارے دور کے حوالے سے کی ہے ان سب کا حقیقت سے تو تعلق اس طرح نہیں ہے انہوں نے کافی نہیں ہے ایسان اقبال والی بات پہ کہہ رہے ہیں آپ میں اصل میں ایسان صاحب والی سن نہیں سکا آپ پروپر انہوں نے کیا کہا ایسی چیزوں پر خاموشی رہے ہیں میں فون کر رہے تھے مجھے پکڑ لیں اس طرح کے بات کر رہے تھے اس طائم کے آپ کے لوگ یہی بات کرتے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا ایسان صاحب تو ہر دور میں گرفتار ہوتے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے بچاروں کے اوپر کیا پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں وہ ناروال میں سٹیڈیم کی تعمیر کا مقدمہ تھا اس میں پتہ نہیں کتنے مینے وہ جیل کاٹ کے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اینیویز شیخ صاحب کی یہ بات کہ ہمارے پورے سسٹم میں جو پبلک ریلیف کا میسیج یا پبلک ریلیف کا کام ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوا اس میں کوئی جماعت بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیم نہیں کر سکتی اور آپ نے جو پارلیمان کی بات کی اگر یہ سارے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف اسٹیفے دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو گلیاں دے رہے ہیں لانتیں بھیج رہے ہیں آج پھر عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ جناب نے ہمارے اسٹیفے واپس کرے ہیں وہ بھئی دیئے کس لیے تھے تو وہ آ رہے تھے شخص آپ اسٹیفے ممزور کر کے بیٹھ گئے ان کو آنے دیکھیں بیٹھ کے لیے معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں آپ نے ریزگنیشنز اکسپ کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ یہ نہیں کہ آپ کے لیے کوئی کسی کے لیے گھر میں بیٹھ کے یا پرائم جیسے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ نیشنل یونٹی کے یا جو ہمارے قومی ایشیوز پہ بات ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہی آپ کا ایک کنسنسز ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنا اور وہاں پہ بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انپوٹ ہے اور یہ ہونی چاہیے اور آپ تو اس کے حق میں ہیں جب تک ہمارے منتخب لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو وہاں آتے ہیں جب تک خود ہی وہ اس ادارے کو پارلیمنٹ کو عزت وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے تو دوسرے اداروں سے بالکل توقع مت کریں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب شیخ وقا سکرم صاحب علی محمد خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ